بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب گھروں میں ڈال بناتے ہیں تو ان میں ایک سمیل سے ہی آتی رہتی ہے اور ڈال کی ایک خاص خوشبو جو ہوتل کی ڈال سے ہی آتی ہے وہ آپ کے گھر کی ڈال سے نہیں آتی یہ سارے ٹپس اور ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا بہت آسان ریسیپی ہے بہت ہی آسان تو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ککر کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل ہم نے آج ہاف کے جی دال لی ہے پکانے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد کٹے ہوئے پیاس جو اس آئل کے اندر ہم فرائی کریں گے تھوڑا سا ان کا کلر جو ہے وہ ہم براؤن کریں گے بہت زیادہ نہیں بلکل لائٹ سا سنہری سا اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دو عدد چمچ عدرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو اس میں پکائیں گے یہاں پہ ہم نے پیاس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں ہونے دینا اب اس کے اندر دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹوماٹر ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی یہ میں نے ہری مرچے کٹی ہوئے اس میں سے ہاف ہم ڈال دیں گے تقریبا کہہ لیں کہ تین چار مرچے ابھی ایٹ کر دیں گے باقی بعد میں یوز کریں گے تو اس مکسچر کو ہم آہستہ سے بھونیں گے اور ابھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نہ اور اچھے سے پک جائیں یہاں پہ آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ون فورتھ ٹی سپون ہلدی اور ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے ون فورتھ ٹی سپون نمک اور یہ ہے کٹی ہوئی سوکھی مرچ اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے کسی بھی سالن میں اور ہم نے یہ ہری مرچ بھی اس میں ابھی ایٹ کی لیکن ہاف اب ہم اس مکسچر کو پکائیں گے تھوڑی دیر تو یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ تقریبا پک چکا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں جو دال ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اکثر دال میں سے سمیل اس لیے آتی ہے کیونکہ جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں سٹورڈ سے تو پانی میں بھگونے سے پہلے ہم اس کو اچھے سے دھوتے نہیں ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے اور بڑا دھیان کے ساتھ اس کو دھویا ہے پانی میں کھلے پانی میں جس وجہ سے اس کی جو سمیل تھی وہ بلکل ختم ہو گئی تھی پہلے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو خاص چیز ہے آپ نے دھیان میں رکھنی ہے اسی آئل کے اندر ہم اس کو بھونیں گے اور اس دال میں وہ خوشبو آئے گی جو آپ کو ریسٹورنٹ یا دھابا میں سے دال کے اندر سے آتی ہے یہاں پہ ہاف لیمن نہیں چھوڑ دیں گے اور اسی آئل کے اندر ہم اس کو تقریبا تین سے چار منٹ بھونیں گے دال کو اچھے سے اس طرح سے دال کے اندر کا جو فلیور ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اگر یہاں پہ ہم پانی پہلے ایڈ کر دیتے تو دال کی ایک جو خاص خوشبو ہوتی ہے جو ہوتلز میں دھاباز میں ملتی ہے وہ ہم کو بلکل نہیں مل پاتی تو یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے بہت زیادہ دیر نہیں صرف دھائی سے تین منٹ ہی اس کو فرائی کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہو گیا ہے آپ کے جو مسالیں وہ جل رہے ہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تین سے چار منٹ ہم یہاں پہ اس کو فرائی کریں گے تاکہ دال کی خوشبو اور فلیور جو ہے وہ نکل سکے اچھے سے تو اب ہم اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری جو دال ہے وہ اچھے سے گل سکے یہ چھوٹا گلاس کا سائز ہے وہ سٹیل کا گلاس نہیں ہے وہ ہو تو ایک گلاس ہی کافی ہے تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے اب دو ادت لانگ اور تھوڑی سی بادیاں کا پھول اور ایک چھوٹا سا دارچینی کا پیس اب ہم ککر کے اوپر ویٹ کو رکھیں گے اور ہم اس کو سات منٹ تک پریشر کریں گے اور پورے سات منٹ ہی کرنے ہے اس سے کم کریں گے تو آپ کی دال جو ہے وہ ہارڈ ہوئی یہ لیں جیس سات منٹ ہو چکے ہیں اور دال ماشاءاللہ سے گل چکی ہے اس کو اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک پیس پکڑ کے اس کو دبائیں تو یہ سوفٹ ہونی چاہیے ہارڈ بلکل نہیں ہونی چاہیے ان کیس اگر یہ ہارڈ ہو تو آپ دو سے تین منٹ دوبارہ ککر کو لگا سکتے ہیں اور اب ہم نے کیا کیا ہے ایک کڑھائی رکھی ہے گیس پہ اور اپنا جو پریشر ککر ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس طرح سے اپنی ساری دال کو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے دال کے اندر اس کو ہم یہاں پہ آہستہ آہستہ پکائیں گے اور یہ پانی کو ڈرائی کریں گے اب یہاں پہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس میں ایڈ کر دیں دو چھٹکی کالی مرچ پیسی ہوئی اور آدھا چمچ تقریباً اس میں سوکھا دھنیا پیسا ہوا ڈالیں گے اور یہ کسوری میتھی بہت اچھی خوشبو اس میں لاتی ہے اور اس کے فلیور کو بھی انہینس کرتی ہے یہ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا بلکل دو چھٹکی آپ نے ڈالنا ہے اس سے زیادہ ہرگز نہیں ڈالنا کیونکہ ہم پہلے ہی بہت مسالے ایٹ کر چکے ہیں اب ہم اس کو آہستہ سے بھونیں گے اور یہاں پہ چمچ آپ نے بہت دھیان سے یوز کرنا ہے اگر بہت زیادہ چلائیں گے تو آپ کی ڈال جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے حلوہ بن سکتی ہے جو کہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی لیکن اس طرح سے دھیان سے آپ نے چمچ یوز کرتے رہنا ہے تاکہ ڈال نیچے بلکل بھی نہ لگے تو یہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے آلموسٹ ٹرائے ہو چکا ہے اور ہماری ڈال ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اتار کے اپنا جو تڑکہ ہے اس کو تیار کریں گے ورائی پین کے اندر ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اپنی ڈال کی کوانٹیٹی کے حساب سے اور اس میں چار سے پانچ جو ہے وہ جوے کار دیں گے لہسن کے اور اس کو اس کے اندر براؤن کریں گے یہ لیں یہ تین چار منٹ میں براؤن ہو گئے آلموسٹ اور اب ہم ماشاءاللہ سے اپنی جو ڈال ہے اس کے اوپر یہ تڑکہ لگائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو اور بہت اچھا فلیور اور ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا کلر بھی ہمارے کھانے کا آیا ہے تو اس کو پھر اس طرح سے ہم نے جو ادرک کاٹی ہوئی تھی اس طرح لبائی میں یہ اس کو اوپر ڈالیں گے اگر آپ ادرک کی لبائی تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے تو خوبصورتی زیادہ آئے گی اور اسی انداز میں 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 نے ہری مرچ کو کاٹا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ دال کا جو مسا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور ریسٹورنٹس میں ہمیشہ جب بھی دال سرف کی جاتی ہے تو یہ چیزوں کا دھیان خوب رکھا جاتا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ آپ لیمن ضرور سرف کریں کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے دھنیا اوپر ڈال دیں گے ہڑا کٹا ہوا اور ہماری ڈش جو ہے وہ بالکل تیار ہے دیکھنے بھی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور کھانے میں تو سبحان اللہ تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ایک خوبصورت سا نیچے کمیٹ بھی لکھتی جئے دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ